الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا انہدانا اللہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فین كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسوله والکتاب اللذی نسل على رسوله والکتاب اللذی انسل من قبل ومن یکفو باللہ وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الآخر فقد ضل بالالم بعیدا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے اہل و اصحاب پر اور آپ کے متدعین پر سورہ نساء کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت میں ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے بڑی اہم آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسوله والکتاب اللذی نسل على رسوله اے ایمان والو ایمان لاؤو اللہ پر اس کے رسول پر اس کی کتاب پر جو اس کی طرف نازل کی جا رہی ہے والکتاب اللذی نزل من قب اور جو کتاب اس سے پہلے نازل کی گئی ہے جو کتابیں املیاء سابقین پر نازل کی گئی ہیں ان پر ایمان لاؤو وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اس کے فرشتوں کے ساتھ اس کی کتابوں کے ساتھ اس کے رسولوں کے ساتھ اور آخرت کے دن کا انکار کیا فَقَدْ ضَلَّ بَلَا لَمْ بَعِيدًا وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا یہ اس آیت کا آسان ترین مفہوم ہے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آیت ایمان والوں کو مخاطب کر رہی ہے اور پھر یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ اے ایمان والوں ایمان لاؤو کیا مطلب ہوا اس کا جب ایمان والا کہہ دیا گیا تو پھر ایمان لانے کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے مفسرین نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد ہے تکمیل ایمان کمال ایمان استقرار و استقامت دین یہ مراد ہے کہ تم ایمان تو لے آئے ہو لیکن ایمان کے تقاضوں کو جب تک پورا نہیں کروگے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا اور جب تک تم دین پر استقامت اور استقرار حاصل نہیں کروگے مکمل طور پر تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا اس لئے ایمان کو مکمل کرو ایمان کی تکمیل کرو کس طرح سے کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو بڑی اہم آیت ہے اس کی روشنی میں ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں اپنے معاشرے کو دیکھیں معاشرے میں پھیلے ہوئے افکار و نظریات کو دیکھیں یہ بات یاد رکھئے کہ حق ہمیشہ ایک رہا ہے اور قیامت تک ایک ہی رہے گا حق اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ طیبہ ہے یہ حق ہے اور اس کی تصویر تبدیل نہیں ہوتی اس کی صورتیں بدلتی نہیں ہیں بلکہ وہ ایک ہی ہے اور قیامت تک ایک رہے گا اس کے مقابلے جو باطل افکار و نظریات ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں ان کی صورتیں بدلتی رہتی ہیں ان کی شکلیں مختلف ہو جاتی ہیں اور وہ ترہ ترہ کے بھیس میں اور ترہ ترہ کی شکلوں میں بارد ہوتے رہتے ہیں تو جو باطل افکار و نظریات ہیں ان کی صورت و شکل ایک نہیں ہوتی بلکہ بدلتی رہتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے لے کر آج تک بے شمار فتنوں کا ظہور ہوا ایک تو باہر کے افکار و نظریات ہیں دوسری قوموں کے جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور ہمارا معاشرہ بھی متاثر ہے لیکن ایک وہ نظریہ ہے جو ہمارے اندر سے پیدا ہوتا ہے مسلم معاشرے سے پیدا ہوتا ہے مسلمان صورت کی صورت میں پیدا ہوتا ہے پیش کرنے والا مسلمان نظر آتا ہے مسلمان خاندان سے اس کا تعلق ہے مسلمان نام ہے اس کا اور وہ قرآن و حدیث ہی پیش کر رہا لیکن اس کے پیچھے بہت پڑا فتنہ تو اندرونی جو فتنے ہیں ان کو جاننا ان کو سمجھنا اور پھر ان سے بچنا یہ بہت ضروری ہے اور یہ تکمیل ایمان ہی کا حصہ ہے ایمان کو مکمل کرنے کا حصہ ہے ایمان اور دین اسلام پر استقامت ہی کا حصہ ہے تو ہمیں ان افکار و نظریات کو پہچاننا چاہیے مسلمانوں ہی کے درمیان سے ایک فتنہ پیدا ہوا جسے ہم انکار حدیث کے نام سے جانتے ہیں حدیثوں کا انکار کر دینا اور یہ کہنا کہ صرف ہمارے لئے قرآن کریم کافی ہے ایسے لوگوں سے جب آپ کو مسئلہ معلوم کریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ملتا بہت قرآن میں ذکر نہیں ملتا ہے تو حدیثوں میں لے نہیں صاحب یہ حدیثیں جو ہیں قابل اعتماد نہیں ہیں یہ تو لوگوں کی بیان کی ہوئی دو سو سال کے بعد مرتب ہوئی ہیں یہ تو ایک تاریخی ذخیرہ ہے ایک تاریخ کا حصہ ہے اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں یہ دین کا معاخذ نہیں ہے اور اس نظریے کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے میرے بھائیو یہ باطل نظریہ ہے یہ گمراہ نظریہ ہے کیوں کہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی تفہیم کے بغیر اس کو سمجھنا اس پر عمل کرنا ناممکن ہے کیونکہ قرآن کریم اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کریم کا معلم بنا کر بھیجا یعلمہم الكتاب والحکمہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس مضمون کی آیات ہیں کہ وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَ إِلَّا وَحِيُنْ يُوحَا نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے جو کچھ اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے اسے کے مطابق بولتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا جو کچھ عمل کیا جو کچھ کر کے بتایا وہ سب اللہ تعالی کے نازل کردہ دین کی روشنی میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کی سنت یہ قرآن کریم کی شرح ہے قرآن کریم کی تفسیر ہے قرآن کریم پر عمل کرنے کا طریقہ بتاتی ہے قرآن کریم کی آیات کا مفہوم بازے کرتی ہے قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتی ہیں حدیثیں اور اللہ تعالی نے جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام فرمایا اسی طرح احادیث کی حفاظت کا انتظام بھی فرمایا محدثین اکرام کی جماعت میں حدیثوں کی جانچ پوطہل کے لئے جو اصول مرتب کیے ہیں وہ لا جواب ہیں اور انہی اصولوں پر حدیثوں کو پرکھا جاتا ہے صحیح اور ضعیف کی تمیز ہوتی ہے ایک ایک راوی کی جانچ پوطہل ہوتی ہے اور یہاں تک کہ سند کی بھی جانچ پوطہل ہوتی ہے اور مطنِ حدیث کی بھی جانچ پوطہل ہوتی ہے مطن میں بھی اگر کہیں کوئی لفظ زائد آ جاتا ہے اور دوسری سندوں سے وہ روایت موجود ہوتی ہے اس پر بھی کلاب ہوتا ہے اس پر بھی دفتگو ہوتی ہے کہ فلا روایت میں یہ لفظ زیادہ ہے اس کو قبول کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا اتنی احتیاط ہے تو اللہ تعالی نے علماء کے ذریعے فقہاء اور محدثین کے ذریعے اس دین کی حفاظت فرمائی حدیثوں کی حفاظت کا انتظام کیا جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام کیا ظاہر ہے جب حدیثیں قرآن کریم کی تفسیر ہیں بیان ہیں تو قرآن کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہے اور اس کی تفسیر اور بیان کی حفاظت بھی اللہ تعالی کے ذمہ ہے تو اس لئے میرے بھائیو یہ فکر یہ نظریہ یہ گمراہی ہے اسی طرح اسی میں سے ایک اور فکر نے جنم لیا اور بڑے بڑے مفکرین آج اس طرح کی گفتگو کرتے آپ کو یوٹیوب پر نظر آئیں گے کہ صاحب ہم حدیث کا انکار تو نہیں کرتے لیکن فلا حدیث تجربے کی روشنی میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے فلا حدیث ہماری اقل میں نہیں آتی ہے اور فلا حدیث پر اعتماد نہیں ہوتا ہے فلا حدیث قرآن کے خلاف ہے تو اس نظریہ کے لوگ بھی موجود ہیں اور وہ بھی ذخیرہ حدیث کو ایک تاریخ کا حصہ قرار دیتے ہیں یہ بھی باطل نظریہ باطل نظریہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بعض لوگ جو دین کی تفہیم کرنے کے لئے بیٹھے ہیں دین کی تعبیر بیان کر رہے ہیں انہیں اپنے سے پہلے تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو برس میں علماء اسلام نے جو اسلام کو پیش کیا ہے احادیث اور سنت کی روشنی میں قرآن کریم کے جس مفہوم کو بیان کیا ہے اس پر اعتماد نہیں ہے اور یقین کر لیجئے اس بات کو جو طبقہ جو افراد جو جماعت اپنے اسلاف سے مستغنی اور بری ہو جائے گی پھر اسے کمراہی سے کوئی نہیں روک سکتا ہمارے لئے ضروری ہے کہ دین قرآن کریم احادیث اور سنت کا وہی مفہوم ہم قبول کریں جو اسلاف نے بیان کیا ہے اسلاف سے مراد صحابہ اور تابعین ہیں بے شمار ائمہ اور فقہہ ہیں جو دین انہوں نے پیش کیا ہے دین کا جو معنی اور مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے وہ معتبر ہے اور اسی کو ہمیں قبول کرنا ہے تو گمراہی سے بچے رہے اس کے علاوہ آج کے مفکرین جو اپنی عقل کو میعار بنا کر دین کی تفہیم کر رہے ہیں وہ گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس لئے اس طرح کے فتنوں سے جہاں یہ بات کہی جائے کہ یہ حدیثیں تاریخ کا ذخیرہ ہیں ان سے دین نہیں اخذ کیا جا سکتا یہ دین کا مصدر اور معافت نہیں ہے یہ گمراہی ہے اور باطل نظریہ اس سے بچنا چاہیے اسی طرح میرے بھائیو آج اور بھی کئی فتنے مسلمانوں میں پیدا ہوتے ہیں قیامت کی علامات میں امام مہدی کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے علامات قیامت میں کہ قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا جو مسلمانوں کی قیادت کریں گے یہ تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے اجمع ہے اس پر قرآن و حدیث سے دلائل بھی اس پر ہیں اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دجال کا فتنہ ہوگا جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے یہ سارے چیزیں صحیح حدیث میں موجود ہیں ان کی نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں لیکن آج بعض لوگ اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہتے ہیں میں مہدی ہوں میں امام مہدی ہوں جس کے ظہور کا اعلان حدیثوں میں کیا گیا ہے تو میرے بھائیوں امام مہدی کی علامتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں یہاں ایرہ غیرہ نتھو خیرہ اعلان کر دے اور اس کا اظہار کرے تو یہ باطل ہے گمراہی ہے اور کفر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی نشانیاں ان کی علامتیں بیان کی ہیں کہ ان کا نام محمد ہوگا میرے نام پر ہوگا ان کی ولیت عبداللہ ہوگی میرے خاندان سے ہوں گے اہلِ بیت سے ہوں گے یہ علامتیں نشانیاں بیان کی ہیں تو اس لیے ہر آدمی کوئی بھی تھوڑا بہت پر لکھ جائے اور ادھر ادھر کی اناف شناف کرنے لگے اور وہ کہے کہ میں مہدی وقت ہوں غلط ہے یہ یہ نظریہ باطل ہے گمراہی ہے اس سے بچنا چاہیے اسی طرح میرے بھائیوں آج کے دور میں مسلمانوں ہی میں سے ایک ایسا طبقہ بھی پیدا ہو گیا ہے جو اپنے آپ کو کہتا تو اہلِ سنت میں سے ہے لیکن روافظ کے راستے پر ہے روافظیوں کے طریقے پر ہے وہ صحابہ اکرام پر حملہ کرتا ہے صحابہ اکرام کی صحابیت میں شکوک پیدا کرتا ہے اور خاص طور پر حضرتِ معاویہ بن عبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے حضرتِ عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام سے متعلق ایسی ایسی باتیں معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جن کو سن کر ایک عام اور سادہ سا انسان صحابہ اکرام کے سلسلے میں مشکوک ہو جاتا ہے اور ان کے تعلق سے اپنے دل میں کچھ برائی محسوس کرتا ہے کجی اور عداوت محسوس کرنے لگتا ہے اس لئے میرے بھائیوں اس طرح کی گمراہی سے بھی بچیں اور ایسے فتنوں کو پہچانیں صحابہ اکرام کی جماعت نہایت مقدس جماعت ہے اور میں نے کئی جمعہ پہلے بیان بھی کیا تھا صحابہ کی فضیلت میں کہ سب سے چھوٹے طبقے کے صحابی بھی ان کی فضیلت اتنی ہے کہ غیر صحابی کتنے ہیں بڑے مقام پر علمی مقام پر پہنچ جائے تقویٰ کے مقام پر پہنچ جائے ان کے برابر نہیں ہو سکتا کیوں کہ صحابی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحبت میں بیٹھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سنی ہیں انہیں یاد رکھا ہے انہیں پھر محفوظ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں آپ کی وَلَبْدَوَالِلِينَ پر آمین کہا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے کتنا بڑا شرف ہے یہ کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھی ہو آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو آپ سے اپنی جان اور مال آپ پر قربان کیا ہو ان کے بارے میں ہم شکوک و شبہات کا اظہار کریں اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں تو میرے بھائیو یہ گمراہی ہے یہ گمراہی ہے اس لیے ایسے فتنوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اسی طرح میرے بھائیو ہمارے معاشرے میں وہ طبقہ بھی ہے جو دیندار ہے اور صحیح افکار و نظریات کا حامل ہے کسی گمراہ فکر کو تسلیم نہیں کرتا سینے سینے قرآن و حدیث کو صحابہ اکرام کے تعامل کو اور ان کے دینی فہم کو قبول کرتا ہے لیکن اس طبقے میں بے شمار عملی کوتہیہ بے شمار عملی کوتہیہ اور جب تک عملی کوتہیہوں کو ہم دور نہیں کریں گے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولی اے ایمان والے ایمان لاؤ اللہ پر اس کی رسول پر اس کی کتاب پر کیا معنی ہے اس کا جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ تکمیل ایمان ہے اور تکمیل ایمان جب تک حاصل نہیں ہوگا جب تک اسلام پر مکمل طور پر عمل نہیں کرے گا اسلام میں پورے پورے داخل نہیں ہو جائیں گے تمام معاملات زندگی کو اسلامی احکام کی روشنی میں انجام نہیں دیں گے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنی برائیاں ہیں داری بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے ٹوپی بھی ہم نے لگا لی ہے اور نماز بھی ادا کر لیتے ہیں گرتے پوتے جس طرح سے بھی رمضان کا مہینہ آیا تو روزے رکھ لیے پیسہ ہو گیا تو حج اور عمرہ بھی کر لیا لیکن دین ہماری زندگیوں میں کتنے فیصد ہے اس کا مسئلہ ہے اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے بڑا نازک مسئلہ ہے ہمارا تصور کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ دین چند عبادات کو انجام دے لینے کا نام ہے اور اگر داری ٹوپی ہو گئی تو پھر تو ہم نے سمجھا کہ اب ہم پکے جنتی ہیں اب کوئی ہمیں نہیں روک سکتا میرے بھائیو یہ چیزیں دین میں سے تو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے داری ہے ٹوپی ہے اور دوسری چیزیں ہیں لیکن ہمارے حلق سے نیچے دین آنا چاہیے اور یہ چند چیزیں جو علامتی ہیں ان کو اختیار کر لینے کا نام ہی دین نہیں ہے دین پوری زندگی میں اسلام کے مطابق رہنے سہنے کا نام ہے ہماری خوشی کے موقع ہو غم کا موقع ہو تب دیکھ لیجئے ہم سب کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم کتنے بڑے دیندار ہیں کتنے بڑے نمازی ہیں اور کتنے بڑے داری اور ٹوپی والے ہیں کتنے بڑے حاجی جی ہیں اور کتنے بڑے مولانا صاحب ہیں اور کتنے بڑے حافظ صاحب ہیں اور کتنے بڑے مفتی صاحب ہیں ساری رسمیں ہمارے یہاں غیر اسلامی ہوتی ہیں میں انہیں گنما ہوں تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جتنی رسمیں آج ہمارے یہاں خوشی کے موقع پر ہوتی کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ معلوم کرے کہ یہ شریعت میں اس کا کیا مقام اس کی اجازت ہے بھی کہ نہیں ہے کیوں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ دین تو مسجد میں جانے کا نام ہے ہم جاتے ہیں مسجد میں نماز بھی پھولتے ہیں داڑی بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے حج بھی کر لیا ہے عمرہ بھی کر لیا ہے روزے بھی رکھتے ہیں قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں باقی تو بقیہ کام جو ہیں جیسے چاہیں کریں اور اس میں خاص طور پر برادری کی رسم و رواج کا بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے برادری کے لوگ ناراض نہ ہو جائیں ہمارے یہاں تو فرہ کام کا یہ طریقہ ہے ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں تو اس کام کو اس طرح انجام دیا جاتا ہے یہ سب ہوتا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اس نظریہ کو کی اصلاح کی ضرورت ہے جب ہی ایمان اکمل ہوگا اور بعض علاقوں میں تو حال اتنا خراب ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ آپ ہریانہ یوپی میواد کے علاقوں میں چلے جائے تو وہاں تو غیر مسلموں کے انداز میں جو گوتر وغیرہ کا سلسلہ ہے وہ آج بھی موجود ہے ہریانہ کے علاقوں میں میواد کے علاقے میں آپ چلے جائیں مسلمانوں کا حال دیکھیں تو شادی بھی آگے سلسلے میں گوتر جو ہندو کیا ہوتا کہ فلاں گوتر میں بیٹی جاتی ہے تو وہیں جائے گی دوسرے میں نہیں جا سکتا اور فلاں گوتر میں سے ہمارے لڑکیاں آتی ہیں تو لڑکیاں وہیں سے آئے گی کہیں اور سے نہیں آئیں گی یہ سسٹم آج بھی مسلمانوں میں موجود ہے اور ان میں علماء بھی ہیں ان میں مفتیان بھی ہیں ان میں حفاظ بھی ہیں ان میں دیندار بھی ہیں اور ان میں تبلیغ کرنے والے بھی ہیں ان میں اہل ادیس جماعت کے لوگ بھی ہیں سب ہیں ہمام میں سارے ننگے ہیں کوئی کپڑا پہنے کے نہیں ہیں سب کا حال برا ہے کہاں تکمیل ایمان ہے یہ گوتر اور یہ برادری واد اور اس انداز کی چیزیں اسلام میں کہاں ہیں یوپی کی دہاتوں میں چلے جائیں آپ اسی پروس میں جا کر دیکھیں گاؤں میں تو گاؤں کی بیٹی گاؤں میں نہیں بھی آئی جائے گی کیوں دوسرے گاؤں میں شادی ہوگی کیوں بھائی گاؤں کی بیٹی سارے گاؤں کی بہن ہے بیٹی ہے گاؤں میں جو گھر ہے اس میں جو لڑکیاں ہیں وہ سارے گاؤں والوں کی بہن اور بیٹی ہے اس گاؤں کے لڑکے سے اس کا نکا نہیں ہوگا اب اس نظریے کا اسلام سے کیا تعلق ہے یہ مسلمانوں کا حال ہے اس میں نمازی بھی ہیں حاجی بھی ہیں روزہ دار بھی ہیں زکاةی بھی ہیں سارے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنے چچا جات بھائی سے کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور وہ بھائی وہ چچا داد بھائی وہ چچا کا بیٹا جس کی پرورش بھی آپ نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفین تھے اور ہم کلمہ پہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے اور دعویٰ کرنے والے گاؤں کے گاؤں میں بیٹی کی شادی کو حرام سمجھ رہے ہیں اور اگر کسی نے کر دی تو اس کا بائیکارٹ ہو رہا حقہ پانی بند نکلو تم برادری کے آدمی نہیں ہو باہر جاؤ بہت بڑا جرم کر دیا تم یہ افکار یہ نظریات یہ چیزیں آج بھی مسلمان معاشرے میں موجود ہیں کہاں ایمان مکمل ہے کہاں ایمان مکمل ہے یا ایوہ الذین آمنو آمنو باللہ و رسول مسلمانو صحیح معنی میں مسلمان بنو صحیح معنی میں ایمان لاؤ اپنے ایمان کو مکمل کرو ایمان کی تکمیل کرو اور دین پر استقامت حاصل کرو اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ مسلمانوں کی اصلاح فرما دے اور تمام باطل نظریات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین واستغفروه انہو کان غفارا